بوم بوم بے ٹاکیز جو گفشب ہوتی ہے اسے ہم انہی کے فلموں کے گیتوں سے یا سموادوں سے سجاتے ہیں سوارتے ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب بھی کسی فلم کا نرمان ہوتا ہے کوئی فلم کے بارے میں کوئی نرماتا نردیشک سوچتا ہے تو جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہانی سکرین پلے ہوتا ہے سمواد ہوتا ہے یہ تین چیز بہت ضروری ہوتی ہے اسی پر پوری فلم کھڑی ہوتی ہے اور جب اس پر پوری طرح سے آشورست ہو جاتے ہیں نرماتا نردیشک تب آگے بڑھتے ہیں تو آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ اسی ویدھا سے جوڑے رہے ہیں مہان لیکھک کوی ساہتیکار وینگکار شرد جوشی بندے میں تھا دم اور بندے کی کلم میں بھی تھا زبردست دم ایسا دم کہ ان کی لکھی رچنائیں ان کے لکھے ویانگ ان کے لکھے سمواد آج بھی لوگوں کو یاد آتے ہیں لوگوں کے بیچ کے لگتے ہیں تو ہم بات آج کرنے والے ہیں شرد جوشی جی کی بیٹی نیہا شرد سے نیہا شرد جو خود بھی ایک بہت ہی اچھی رنگمنچ کی اور ٹی وی کی کلاکار رہی ہیں بہت سی ویجیابن فلموں میں نیہا شرد جی نے کام کیا ہے اور ابھی بھی ساہت سے جڑی ہیں شرد جی کی رچناؤں سے جڑی ہیں شرد جی سے جڑے کارکرموں سے جڑی ہیں اور اپنا یوگدان جو ہے وہ لگاتار دے رہی ہیں پوری طرح سے سکری ہیں تو سواگت کرتے ہیں ویوید بھارتی کے سٹوڈیو میں شرد جوشی جی کی بیٹی نیہا شرد کا بہت بہت دھنیواد دھنیواد ویوید بھارتی کا آپ کا اتنی شدت سے اتنی محبت سے آپ لوگوں نے یاد کیا شرد جی کو آپ یاد کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے بات کرنے کا آج موقع ملے گا بہت شکریہ اور یہ ہمارا بھی سوابھا کے ہے جیسے کی میں نے کہا دیش کے لیے شرد جوشی کوئی انجانہ نام نہیں ہے بھلے ہی آج شرد جی ہمارے بیچ سشریر نہیں ہے لیکن شرد جی کے لیکھوں کے ذریعے شرد جی کی قویتاؤں کے ذریعے ان کے جو گد رہے ہیں ان کے پد رہے ہیں ان کے ذریعے شرد جی کہیں نہ کہیں ہر کسی کے جیون میں دخل تو رکھتے ہیں ازا میں مانتا ہوں بلکل سہی کہا کبھی لوگ یہ سمجھ باتے ہیں کبھی نہیں سمجھ باتے ہیں لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ شرد جی نے بطور لیکھا بطور ویانگ لیکھا ہر کسی کی زندگی میں جھاکا ہے چاہے وہ امیر ہو غریب ہو بلکل سچ کہہ رہے ہیں آپ شرد جی کی لیکھنی جو شروعات ہوئی تھی اس میں کہیں انہوں نے بہت زیادہ وشو کی جو سمسیائیں تھی وہاں سے انہوں نے لکھنا شروع کیا لیکن دھیرے 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 ان کی لیکھنی ایک آم آدمی پہ جا کر کیندرت ہو گئی جبکہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ شروعات کرتے ہیں چھوٹے لیکھوں سے اور بڑے وشو سمسیائوں تک پہنچتے ہیں پر شرد جی نے یہ تیہ کیا کہ نہیں میں آم آدمی کی چھوٹی چھوٹی سمسیائیں انہوں نے کہا شاید میں اس لیکھوں کو لکھ کے مہاں نہ بن پاؤں کہ وہ ہو سکتا ہے سمسیہ تین دن بعد سلج بھی جائے لیکن آج اگر وہ سمسیہ ضروری ہے اور ایک آم آدمی کے جیون کو پرباویت کرتی ہے تو میرے لیے وہ رشنا لکھنا بہت آوشک ہے میں ضرور لکھوں گا کہ نل میں پانی نہیں آ رہا ہے تو یہ میرے لیے دیش کی سب سے بڑی سمسیہ ہے نشید روح سے بلکل تو اس طرح سے شرد جی کی لیکنی جو جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ چائے کی دکان سے لے کر راشپتی بھابن تک سبھی لوگ چاہتے ہیں سرہاتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ان کی جو شدت اور ان کے جو انٹینشن رہے ہیں آم آدمی کے لیے وہ اس لیکنی کو بہت عمر بناتے ہیں زندہ بناتے ہیں نیہا جی آپ کے مادھیم سے ہم شرد جی کے جیون سے جڑی کچھ ایسی باتیں جان سکیں گے جو سمبھوتا ہمارے بہت سے شتاؤں کو نہیں معلوم ہو اور آج کے اس انٹینٹ کے یگ میں بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے باتیں سامنے نہ آئے ہو اور ہم کوشش کریں گے کہ انہی باتوں کو آپ سے جانیں اور آپ سے اچھا مادھیم کوئی اور ہو نہیں سکتا شرد جی کے جیون سے جڑی باتوں کو جاننے کا اور سمجھنے کا سب سے پہلے تو خیر میں چونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سے آپ کے بارے میں ہی جاننا چاہوں گا کہ جنب کہاں ہوا آپ کا ہم لوگ تو بھپال کے ہیں سکولنگ بھپال میں ہوئی پھر اس کے بعد شرد جی یہاں ممبئی آ گئے تھے فلمیں لکھنے کے لیے کب یہ کس سمیہ کی بات ہوگی شرد جی دیکھئے ستر کے دشک نے کہیں بلکہ اس سے پہلے شرد جی لکھ تو لکھا کرتے تھے کالج کے سمیہ ہی وہ ایک اسٹیبلش رائٹر ہو چکے تھے اور کافی پسند کیے جاتے تھے لیکن وہ لیکھ لکھتے تھے اخباروں کے لیے نئی دنیا وغیرہ کے لیے اور دوسرے دھرمیوگ اور دوسرے جتنے بھی اس سمیہ کے سابتائک ہندوستان اور ساری کا وغیرہ تھی لیکن کہیں اس سے پہلے تھوڑا نیا دور ایک فلم آئی تھی اور اس کی شوٹنگ مدھے پردیش میں ہو رہی تھی تو شہرت جی کو جیسے ہی پتا چلا بدھنی میں کہیں وہ شوٹنگ ہو رہی تھی تو وہ ٹرین میں بیٹھ کے وہاں پہنچ گئے کسی کو نہیں جانتے تھے پر وہاں جا کے سب سے مطرتہ کر لی انہوں نے اور پہلی بار ہارڈ باؤنڈ سکرپٹ انہوں نے دیکھی ایک فلم کی وہ نیا دور کی سکرپٹ پھر اس کے بعد جب ممبئی آئے تو بس ایک شرط جی کی شرط رہی کہ وہ کبھی کسی سے ملنے نہیں گئے کام کے لیے کبھی انہوں نے کسی سیٹ پہ نہیں گئے وہاں تک ہم پہنچیں گے ابھی تو صرف بومبے پہنچیں پہلے تو شرط جی آئے ہوں گے بعد میں آپ لوگ آئے ہوں گے پہلے شرط جی نے یہاں پہ ہندی ایک اخبار نکلتا تھا میکزین آتی تھی اس کے لیے شرط جی بومبے آئے تھے کتنی چھوٹی تھی اس سمیں میں سکول میں تھی ایرتھ میں تھی اس سمیں تو خیر اتنا سمجھ نہیں رہی ہوگی آپ کو لیکن پھر بھی جب پتا جی بومبے چلے آئے اس سمیں کا بومبے آج کی ممبئی ہے تو جب بومبے چلے آئے تو پھر ایک خالی پن گھر میں لگتا ہوگا پاپا نہیں ہے گھر میں پھر آپ لوگوں نے کبھی زد کی ہوگی کہ نہیں بھئی ہمیں بھی اب بومبے میں رہنا ہے وہ ایک سلسلہ کافی لمبا چلا ہے لیکن میری ماں چکی بہت اپنے زمانے کی آگے بڑھی ہوئی محلہ تھیں وہ ریڈیو کی ایگریڈ آٹسٹ تھیں وہ تھیٹر کیا کرتی تھیں اور شرط جی سے تو پورا شہر پرچت تھا تو دن بھر گھر میں تاتا لگا رہتا تھا رائٹرز کا پترکاروں کا لیکھکوں کا کبھیوں کا اور یہ اپنے جو رنگ کرمی ہیں اور ناٹک ہوتے تھے شام کو ہم لوگ ریہلسلز کے لیے چلے جائے کرتے تھے تو اسی طرح سے وہ ایک پورا ماحول بھرا ہوا رہتا تھا اور پورے وقت شرط جی کی بات ضرور ہوتی رہتی تھی تو کہیں کمی نہیں تو کہیں نہ کہیں نام اور آنے والے ہیں اور انہوں نے یہ کام کیا دھرمیوگ میں آج ان کا یہ لیکھ آیا ہے تو ان کی پریزنس ہمیشہ رہی ہمارے پاس اور جب سچ مجھ بہت تکلیف ہوتی تھی تو ماں کہیں سے فون کر کے ان سے کہتی تھی کہ اب تم آ جاؤ دیکھو اب میں نہیں سمال پا رہی ہوں بچوں کو تو وہ پھر بھوپال ترنت آ جاتے تھے بھوپال ان کا بہت پسندیدہ شہر تھا پھر پرمنٹی آپ کا مومبی آنا کب ہوا یعنی بھومبی آنا کب ہوا ہم لوگ 84 میں آ گئے تھے اس وقت جب یہاں شفٹ ہوئے تو یہ جو ہے زندگی سیریل شردی لکھ رہے تھا اتصا فیلم اس وقت 84 میں آئی تھی اس کے بعد یہ جو ہے زندگی تو وہ سارا ماحول ان کا چل رہا تھا کبھی سمیلن ان دنوں تو دھوم بلکل دھوم تھی تو علیہ کی ماحول اس وقت سے دور دشن ہی تھا دور دشن پہ بہت ہی چنندہ اور بہت اس وقت جو کبھی سمیلن آئے ہیں اور اس وقت جو کبھی سمیلن ہوا کرتے تھے چلی ہے تو ایک آدھ کویتہ اگر آپ شرد جی کی ہمیں سنا دیں اگر آپ لیک اگر میں شرد جی کا پورا لیک سناوں یا میں اس کا ایک حصہ آپ کو سنا دیتی ہوں یہ لگے رہو منہ بھائی میں لیک ہے ویدیابالن کے گھر میں جو وہ سپیچ دیتے ہیں سنجید تو وہ پڑھی تھی انہوں نے تو میں پورا لیک تو نہیں پڑھتی ہوں اس کے دو حصے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور ہم اور ہمیں آئے اور میری بہن دیکھ رہے تھے وہ ایک بڑا عدبت انبہ تھا جب شرد جی کی پنگتیوں پہ لوگوں نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں تھی بہت سکھت سکھت رہا وہ انبہ تو شرشک اس کا ہے ہے بھی مگر نہیں ہے ہے بھی مگر نہیں ہے نل ہے مگر پانی نہیں آتا ہینڈ پمپ ہے مگر نل چل نہیں رہے ویبھاگ ہے کام نہیں کرتے ٹیلی فون لگایا لگا نہیں افسر ہیں مگر چھٹی پہ ہیں بابو ہیں مگر اسے پتہ نہیں ہے آویدن کیا تھا منظور نہیں ہوا ریپورٹ لکھوائی تھی کچھ ہوا نہیں جانچ ہوئی تھی ریپورٹ نہیں آئی یوجنا سویکرت ہے پر بجٹ منظور نہیں ہے بجٹ تو سویکرت ہے پر روپیہ نہیں آیا پد ہے پر آج کل خالی ہے بھائی آدمی تو یوگ گی تھا پر تبادلہ ہو گیا افسر ٹھیک ہے مگر اس کے ماتحط ٹھیک نہیں بھائی ماتحط تو کام کرنا چاہتے ہیں اوپر سے آرڈر ہی نہیں آتا مشین آگئی بگڑی پڑی ہے کارخانہ ہے بجلی نہیں ہے کرنٹ ہے تار خراب ہے اتپادن ہو رہا ہے بکری نہیں ہے مانگ ہے تو پورتی نہیں ہے پورتی تو کر سکتے ہیں کوئی ڈیمانڈ تو کرے پیسہ بہت ہے مگر بلاک کا ہے پونجی جو ٹائی مگر اب تک مشین کے بھاو بڑھ گئے فلائٹ خالی ہے کرائے سے نہیں دے رہے بیچنا ہے مگر کوئی خریدار ہی نہیں مل رہا لینا چاہتے ہیں لیکن بہت مہنگا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کرفیو ہٹا تو پھر جھگڑے ہو گئے استطین نیانترن میں ہے مگر خطرہ بنا ہوا ہے آدمی ہے مگر منشتہ نہیں رہی دل ہے مگر ملتے نہیں دیش اپنا ہوا مگر لوگ پر آئے ہو گئے آپ نل میں پانی نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں صاحب بہت کچھ ہے پھر بھی وہ نہیں ہے جس کے لیے وہ ہے بانی واد نیہا جی مجھے یاد آتا ہے کہ شرد جی کا ایک لیک تھا اتیتی تم کب جاؤ گے یہ جو اجے دیوگن کی فلم تھی اس کا ٹائٹل لیا گیا تھا وہ شرد جی کے لیک سے ٹائٹل لیا گیا تھا اتیتی تم کب جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں کہانی پر بھی اس کا پرباہ تو ہے کہانی تو خیر الگ انہوں نے لی تھی کہانی شرد جی کی نہیں تھی لیکن ٹائٹل کے لیے انہوں نے فون کیا تھا کہ یہ ٹائٹل ہمیں چاہیے اس سے ہماری پوری جو کہانی کا حصہ وہ بن جاتا ہے اور اس لوگوں کو پتا چلتا ہے اس ٹائٹل سے بہت ساری چیزیں کہیں جا سکتی ہیں ایک انسپائر کرنے والی بات تو وہ لیکھ اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ہو تو میں ایک حصہ اس کا آپ کو سنا دیتی ہوں یہ اتتھی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ میں ایک مہمان آ گئے ہیں اور جو جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں جے جے تو صبح تم آئے صبح تم آئے اور بولے لانڈری میں کپڑے دینے ہیں مطلب مطلب یہ کہ جب تک لانڈری کے کپڑے دھول کے نہیں آئیں گے تم جاؤگے نہیں یہ چوٹ مارمک تھی یہ اگھات اپرتیاشت تھا میں نے پہلی بار جانا کہ اتتھی کیول دیوتا نہیں ہوتا وہ منوش اور کئی بار راکشس بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر میری پتنی کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں تم شاید نہیں جانتے کہ پتنی کی آنکھیں جب بڑی بڑی ہو جاتی ہیں تو میرا دل چھوٹا چھوٹا ہونے لگتا ہے کپڑے دھول کر آ گئے کپڑے دھول کر آ گئے پر تم یہیں ہو پلنگ کی چادر دو بار بدلی جا چکی ہیں اور تم یہیں ہو اس کمرے کے آکاش میں تھاکوں کے رنگین غبارے نہیں اڑتے شبدوں کا لیندین مٹ گیا اب بات کرنے کے لیے کوئی چرچہ نہیں رہی پتنی پوچھتی ہیں کب جائیں گے یہ جوابیں میں کندھے اچھکا دیتا ہوں جب وہ پرشن پوچھتی ہیں تو میں اتر نہیں دے پاتا ہوں جب میں پرشن پوچھتا ہوں تو وہ چپ رہ جاتی ہیں تمہارا بسر کب گول ہو گا آتی تھی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کی تمہیں میرے گھر میں بہت اچھا لگ رہا ہے سب کو دوسروں کے گھر میں بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کا یدی بس چلتا تو کسی اور کے ہی گھر میں رہتے کسی دوسری کی پتنی سے ہی ویواہ کرتے مگر گھر کو سندر اور ہوم کو سویٹ ہوم اسی لئے کہا گیا ہے کہ مہمان اپنے گھر واپس لوٹ جائیں میری راتوں کو اپنے خوراٹے سے گن جانے کے بعد اب چلے جاؤ دوست دیکھو شرافت بھی ایک سیما ہوتی ہے اور گیٹ آؤٹ بھی ایک شبد ہے جو بولا جا سکتا ہے کل کا سورج تمہارے آگمن کا چوتھا سورج ہوگا اور وہ میری سہن شیلتا کی انتم صبح ہوگی اس کے بعد میں لڑکھڑا جاؤں گا یہ سچ ہے کہ اتیتی ہونے کے ناتے تم دیوتا ہو لیکن میں بھی تو آخر منشی ہوں ایک منشی زیادہ دنوں دیوتا کے ساتھ نہیں رہ سکتا دیوتا کا کام ہے درشن دے اور لڑ جائے تم بھی لڑ جاؤ آتی تھی اس کے پورو کہ میں اپنی والی پہ اتروں تم لڑ جاؤ منشو کر رہا ہے تعلیہ ہو جاتا ہے یہ منشو پہ کئی بار رشنہ پڑھی گئی ہے منشو پہ کئی بار شرد جی نے یہ لیک پڑھے ہیں برسوں اور پھر ہم لوگ بھی شرد سندھیا کے نام سے ایک کارکرم کرتے ہیں جس میں انان شریمالی جنہوں نے شرد جی پہ پی ایش ڈ کی ہے اور کئی لوگ ہم لوگ مل کے شرد جی کی رشنائیں منشو سے پڑھتے ہیں ایک شرد سندھیا کارکرم بھی ہم کرتے ہیں جس میں سترہ سالوں سے ہم شرد جی کے لیکھ پڑھتے ہیں منشو پہ عدیتی تم کب جاؤگے فلم کی کہانی بھلے ہی کسی نے لکھی ہو لیکن پورا جیس تو اسی لئے ہم ہے ہم بات کر رہے تھے تبھی دیکھیں کچھ آپ نے یہ جو ہے زندگی کا ذکر کیا تو میں اپنے جو سننے والے ہیں تمام جو آج کی پیوڑی جی ان کا اس ور دھیان آکرش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ سیریل تھا جو مجھے لگتا ہے کہ آج جتنے بھی کومیڈی سیریل چل رہے ہیں ان کا اکھیلا ایک یہ پتا ہے جس سے یہ سارے جنم ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کومیڈی سیریل جو ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کا پتا وہ ہے سیریل انسی سے یہ سارے نکلے ہیں دیکھیں اس سمیں پہلی بار ٹیلیویزن پر ہیومر ہو رہا تھا اور کیسے ہیومر ٹیلیویزن پر کام کرے گا ہندی میں اور ہندی ٹیلیویزن جوڑا گیا کسی نہ کسی طرح سے جوڑا گیا کردار اس طرح سے اس کے بنائے گئے رکھے گئے شرط جی نے اس طرح سے ڈیالوگز اس کے لکھے ابھی نیتاؤں نے بھی بہت اچھا کام کیا بہت بہت سبردست کام نشیت روپ سے وہ ایک اجبت چیز رہی دیکھیں دے وہ نو لیسر دن لورن ہارڈی میرا اپنا ماننا ہے کہ ستیش شاہ نے جو کام کیا ہے ان کو جتنا ڈیو ہندوستان کو دینا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے اور بھی وہ اس طرح سے اور بس یہ ہوا کہ کچھ کارون اس سے سیریل لمبی نہیں چل پائی پر جتنی بھی تھی اس کی چھاپ لوگوں کے دل پہ ہمیشہ بنی رہی شرط جی کے لیے سبھی سیریل اس طرح سے رہے ہیں جی 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 شرط جی نے جتنے بھی سیریل لکھے ہیں اور میرے خیال سے چوتھا اپیسوڈ آتے آتے تو پورے دیش بھر میں لوگ پر یہ سیریل مجھے یاد ہے سب سے زیادہ ٹی آر پی کے ساتھ وہ چل رہا ہے مجھے یاد ہے سلکیں سونی ہو جاتی جی جی سیریلز آتا تھا جی جی بہت زیادہ اس کی ٹی آر پی رہی ہائی ٹی آر پی رہی اور آج بھی لوگ میرے خیال سے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور دوسرے چینلز پہ بھی اسے چینلز پہ بھی ریپیٹ ہوتا ہے جی ریپیٹ ہوتا ہے بہرحال ہم بات اب شرد جی کی فلموں کی کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کے بمبئی آنے کے پیچھے نیا دور فلم کی باؤنڈ سکرپٹ تھی جو وہ کہیں نہ کہیں پریڑنا بنی تھی تو یہاں آکے ان کی پہلی باؤنڈ سکرپٹ کون سے تھے شرد جی نے شروعات کی کچھ فلموں سے شتش لکھ رہے تھے ساتھ میں جہاں تک مجھے دھیان ہے شتش شاید ریلیز نہیں ہوئی شتش ہاں تو شتش مطلب اس طرح اسے لکھنا جو شروع کیا تھا انہوں نے وہ شتش سے ان کی شروعات ہوئی تھی اور ایک احساس نام کی فلم تھی اس میں بھی کچھ کام کیا تھا انہوں نے پر یہ جو ہے گودھولی فلم جو ان کی تھی تو وہاں سے سارا سارا سلسلہ ان کا شروع ہوا اور گریش کرناٹ کے ساتھ میں ایک اچھا ریپو ان کے از رہا گریش حالہ کی اسے میں پاپس شرعج جی سے بہت چھوٹے تھے پر ان کا ریپو آپس میں بہت بڑھیا رہا اور بعد میں پھر اتصال میں بھی انہوں نے سمباد لکھے ان کے لیے تو وہ پہلی فلم شرعج جی کی جو تھی وہ گودھولی گودھولی تھی اور وہ گریش جی کی بھی پہلی فلم تھی اس سمیں آپ کبھی شرعج جی کے ساتھ اس طرح سے شوٹنگ سوگیر ہمیں جائے کرتی تھیں کبھی ان کی سٹنگ سوگیر ہمارے ساری سٹنگ زیادہ تر تو شرعج جی کے گھر پہ ہمارے گھر پہ ہی ہوا کرتی تھیں اور چونکہ بچپن سے ہم نے تھیٹر کیا ہوا ہے ہم مدر کے ساتھ بھی جائے کرتے تھے ریڈیو سٹیشن وغیرہ اور دوسرے پروگرام میں تو ایک بہت ایک سوبھاوک جو انٹریسٹ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی کا دسکشن ہو رہا ہے تو منجل جی بیٹھے ہوئے کندن جی بیٹھے ہوئے ساری باتیں ہو رہی ہیں گھر پہ چائے پہ چائے آ رہی ہیں اس طرح کی کوئی ایسی دلچسپ گھٹنا دلچسپ گھٹنا ہے تو بہت ساری ہوئی کیونکہ اس سے لا جواب ڈریکٹرز لا جواب ڈریکٹرز اور ایک ایسا مجھے لگتا ہے کہ ایک سوڑنیم دور جو ٹیلیویشن کا ہندوستان نے دیکھا ہے وہ اسی کا دشک دیکھا ہے تو کچھ کسے ایسے دلچسپ اگر آپ کو یاد آ رہے ہوں مجھے بہت زیادہ جو میں ریلیٹ کرتی ہوں میں اپنے فادر کی اس رائٹنگ سے کرتی ہوں جو اتنی زیادہ تے رہتی تھی کہ ان کو سبح لیکھ لکھنا ہے پرتے دن نو بھارت ٹائمز کے لیے جو لگاتار سات سالوں چلا تھا وہ ہونے کے بعد وہ لنچ کرتے تھے اس کے بعد ٹیلیویشن والے لوگ گھر پہ آتے تھے ایک بجے کے بعد ان کی انٹری ہوتی تھی پھر ایک بجے سے پانچ بجے تک وہ سارا جو ٹیلیویشن یا فلمز لکھنا ہے دل ہے کہ مانتا نہیں کی بھی سکرپٹ ان دنوں آنے لگی تھی اور دوسری فلمیں بھی تو وہ سارے کام وہ اس وقت کرتے تھے اور شام کے وقت وہ کہتے تھے کہ اب میرا آوارہ گردی کا ٹائم ہے اور اب مجھے بخشو سب اب شام کو نہیں لکھوں گا میں تو شام کو یا تو کبھی کبھی سفلن ہو جاتے تھے یا کسی متر کے گھر جانا یا گھر والے ہم لوگوں کو کہیں لے جاتے تھے وہ کسی فلم دکھانے لے جاتے تھے شرح جی نے بہت ہمیں فلمیں دکھائیں ہیں انگلیش کی فلمیں ویسٹ کی فلمیں اور الگ الگ ڈاریکٹرز کی فلمیں تو وہ ہمارا ایک ان کے ساتھ چیریش قائم رہتا تھا کوئی قصہ کسی سٹنگ کے دوران یا شوٹنگ کے دوران کسی شوٹ پہ آپ گئی ہو شرح جی خود شوٹ پہ نہیں جاتے تھے مطلب بڑی فلمیں دل ہے کے مانتا نہیں کہ ایک بھی دن وہ سیٹ پہ نہیں گئے ہیں وہ ایسی کسی بھی وہ ان کے ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے شرح جی کی جو فلمیں رہی ہیں ان میں ہم نے کشتی جو دھولی کی بات کر لی اچسو کا ذکر آپ نے کیا اچسو ایک ایسی فلم رہی گریش جی کی حرماتہ تو شرح شی کپور تھے لیکن گریش جی نے نردیشت کی شرح جی نے لکھی تھی اچسو سے جوڑی کچھ باتیں اگر آپ شیئر کر سکیں اچسو فلم جب بن رہی تھی جب تیار ہو رہی تھی تو گریش شی کے من میں یہ تھا کہ اتنا بڑا سیٹ اتنا بھاوی سارا ہے اس سمیں کا جو سمیں ہے ایرا ہے جو سارا دکھانا ہے اس کے ساتھ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ بہت بھاری بھر کم فلم بن جائے ان کا سارا ڈر یہ تھا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو ایک لائٹر موٹ پہ لے جانا چاہ رہے تھے کچھ ایسے سموات چاہ رہے تھے جو آم جنتہ کو سمجھ میں آ جائے اور بھاشا بھی شد ہونی چاہیے اس سمیں کی بھاشا بھی ہونی چاہیے تو ان کو ایک ایسا ویدوان ویکتی بھی چاہیے تھا جو اس سمیں کو سمجھ سکے اس سمیں کی بھاشا کو سمجھ سکے پر کلشت نہ بنا دے بوجھل نہ بنا دے تو شرد جی سہج ایک نام ان کے سامنے تھے کہ شرد جی کو میں اس کے لیے بلاتا ہوں کہ سمواد شرد جی لکھیں اس کے اور تھوڑا یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایکسپیرمنٹ بہت ہوتے تھے وہ ایکسٹرم پور بہت کرواتے تھے تو اس لیے شرد جی سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آؤٹڈور پہ چلیے تو ادھائپور جہاں برٹ سینچوری ہے وہاں ساری شوٹ ہوئی تھی تو وہاں پہلی ایک میرے خیال سے فلم پہلی اور آخری فلم تھی وہ جس میں پورے شوٹنگ میں شرد جی ساتھ رہے اور وہ ترنت اس میں کہتے تھے کہ یہ سمواد بدل دیجئے اس کا کر دیجئے تو وہ اس طرح سے بھی کافی کام شرد جی نے کیے ہیں اس میں بجاج جی تھے اس میں بجاج جی ہندی سب کی صدھارنے کا کام کرتے تھے ایکٹرز کی اور بجاج جی شرد جی کا تو سمواد تھے تو وہ ایک اچھی ٹیم رہی اور بہت اچھی سندر یادیں ہیں اس کی حملوں کے ساتھ بھی جوڑی اس کے بعد ایک اور فلم ہے جو کمرشل فلم کہہ سکتے ہیں جس کو چورنی ہاں جی 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 بالکل اور اس کے بڑے اس کے سمواد بہت مزدار ہیں دیکھیں چھوٹی سی بات کلٹ فلم تھی شرد جی کی اور چورنی کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس فلم کو آپ دیکھئے آپ کو اتنا مزا آئے گا آپ ہس ہس کے لوٹ پورٹ ہو جائیں گے اور نیتو سنگھ جی تو انہوں نے جو نبھایا ہے اس رول کو زبردست بہت ہی بڑیا پرفارم کیا ہے بہت بہت مزدار فلم تھی بہت خوبصورت فلم تھی میں ایکشلی وہی سوچ رہا تھا کہ جہاں ایک طرف اتسو ایک طرف چھوٹی سی بات اور وہی دوسری طرف چورنی یہ دیکھیں یہ شرد جی کی ہی خاصیت ہے کہ شرد جی جیسے لیکھا کے بس کی ہی بات ہے کہ دونوں کے ساتھ کس طرح سے تینوں کے ساتھ جو نیائے کیا ہے اور جو شرد جی کا کینوز بہت بڑا تھا شرد جی کا کینوز بہت بڑا تھا مطلب مجھے تو لگتا ہے شرد جی کا کینوز درسل ہندوستان استعمال ہی نہیں کر پایا جتنی ان کی سوچ تھی وہ جس طرح کی فلمیں سچ مجھ بنانا چاہتے تھے he used to say I'm 20 years ahead of my time the kind of film I like to write میں جس طرح کا ٹیلیویزن لکھنا چاہتا ہوں میں جس طرح کا پولٹیکل سٹائر لکھنا چاہ رہے تھے ٹیلیویزن کے لیے یس منسٹر ٹائپ کی سیریلز یا اس سے بھی کہیں الگ دھنکی کچھ سیریلز لکھنا چاہ رہے تھے وہ فلموں کے لیے بہت سارے ان کے پاس اس طرح کے سبجک تھے جو ابھی ہیں ہمارے پاس میں لیکن اس وقت بھی جب سنتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ارے اس پہ کیسے فلم بنے گی اب جو دور آیا ہے اب جو نئے ڈھنک کے ڈریکٹرز آئے ہیں اب جو ٹیکنیکل ہم لوگ ساؤنڈ ہوئے ہیں تو اب لگتا ہے کہ ہاں یہ سمیہ تھا جب شرد جی ہوتے اور جو دیش میں جس طرح کی مشکلیں چل رہی ہیں تو شرد جی کی لیکھ کو بھی ہم بہت مس کرتے ہیں اور شرد جی میں وہ creatively اگر ان کو جم گئی بات چورنی کا concept ان کو جم گیا نیتو سنگھ اجنے ایکٹرز بہت پسند تھی تو وہ پھر ہاں وہ project پھر ہو جاتا چھوٹی سی بات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک عدبت فلم ہے چاہے کہانی کی وجہ سے کہلیں نردینشن کی وجہ سے کہلیں سموادوں کی وجہ سے کہلیں لیکن چھوٹی سی بات یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کلٹ فلم تھی اس سے جڑی کچھ یاد ہے چھوٹی سی بات تو سمواد شرد جی کے تھے اس میں اور ہمیں یاد ہے ایک پپا جب گھر آتے تھے تو ایک گانا گاتے تھے اور بڑے جیسے فوجی رنگ روٹ ہوتے ہیں اس جنگ سے وہ گانا گایا کرتے تھے جنمن جنمن تیرے دو نیان چوری چوری لے کے گئے ہم وہ گانا سنتے تھے میں تھا چھوٹی تھی میری ماں اور بہنیں بتا دی دی تو جب فلم دیکھنے گئے تو فلم میں وہ گانا ہی نہیں تھا سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ آکے گانا نکل گیا اس کی دھون کچھ اور دی یوگیش جی کا لکھا ہوا گی تھا تو بعد میں ماں نے پوچھا شرد وہ جو گانا تم گاتے تھے وہ تو ہے ہی نہیں فلم ہے تو ان کا نہیں ہے نا فلم ہے دیکھو تو ایسی بہت ساری یادیں ہمیں رہتی تھی اور شرد جی کے بہت سارے لیک لکھنا اس کا جو اور اس زمانے میں ایک ایسا رہتا تھا کہ رائٹر کی چلتی تھی وہ لیکھک جانا جاتا تھا اور وہ ہر پاتر کو اپنے ڈھنگ سے لکھتا تھا اگر کوئی اردو کا مشہور رائٹر ہے تو وہ ایک ہندو پاتر کو بھی اردو کے بڑے بڑے لفظ دے دیتا تھا بھاری بھار کم اور اس طرح سے کچھ ایک الگ ڈھنگ کا دور ستر کے دشک میں لوگوں نے دیکھا ہے شرد جین سب سے بڑے خفا رہتے تھے اور انہوں نے ایک بڑے الگ ڈھنگ کا ماحول اور ایک بڑے نئے ڈھنگ کی سکرپس لوگوں کے سامنے رکھیں کہ بہت ہی سرل سوہبابک ڈھنگ سے ایک ویکتی اس استھیتی میں اس پنودشہ میں کس طرح کی بات کہے گا بولے گا وہ لکھنا ضروری ہے تو وہ اس طرح کی ایک مچیورٹی جو ڈیولپ کی ہے سموادوں میں اس میں شرد جی کا بڑا ہاتھ ہے سنیما میں اور ٹیلیویشن اور اُلے گھنی فلم ہے جس کا اُلے گھن کرنا بہت ضروری کیونکہ وہ فلم سپر ڈوپر ہٹ رہی اس کے گانے بھی سپر ڈوپر ہٹ رہے اور وہ فلم ہے دل ہے کہ مانتا نہیں حالانکہ یہ ایک ریمیک تھا فلم چوری چوری کا راج کپور اور نرگس کا لیکن شرد جی نے جب اس کو مطبعہ جب یہ نئے طریقے سے آیا دل ہے کہ مانتا نہیں تو بلکل ایسا لگا نہیں ایک ایک الگ اس کا فلیور تھا جو نئے کردار نئے کلاکار جو تھے ان کے ساتھ کس طرح سے جیل ہوئی رائٹنگ یہ کمال شرد جی ہی کر سکتے تھے وہ بڑا ٹرکی تھا سارا معاملہ اور مہیش بھٹی جی صاحب نے بہت صحیح سمیہ پہ شرد جی کو یاد کیا کہ جرنلسٹ کا رول تھا آمیر خان کا تو جرنلسٹ کے رول کو اس طرح کی لائنیں دی جائیں اس طرح کی سمواد دیے جائیں اور ایک ہندوستانی وہ ایشین اس کا جو ایک فلیور اس میں آنا چاہیے سارا تو انہوں نے شرد جی سے کہا کہ یہ آپ پورے اس کے سمواد لکھئے تو شرد جی نے کہا میں پرانا اس کو سوچنا ہی نہیں چاہتا کہ پرانا کیا تھا اور کیا بنا تھا آپ نے جو سکرپ لکھی ہے میں اس پہ اپنا کام کروں گا سمواد میں اس پہ لکھوں گا تو جو سارے لکھیں ہیں جو ایک آخر تک پوجہ بیٹی بھاگ جا والا جو ایک پورا سیکوینس جو بڑا مشہور ہوا بعد میں کہ پہلی بار شاید سکرین پہ کسی پتا نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو بھاگ جا تو مت شادی کر اور یہ غلط لڑکا ہے اس طرح کا جو ایک ساری پروگرس ہوئی ہے انپم کھیر کا بڑا مزدار اور بڑا انوکھا کریکٹر تھا اس میں حالانکہ انپم کھیر صاحب نے خود نے اس میں بہت زیادہ آٹ کیا تھا ان کے ایکشن جو تھے جو میمک تھے اور اس طرح سے تو وہ ایک بہت خوبصورت سکرپٹ شارجی نے لکھی مہیش بھٹ صاحب کا خود کا کہنا ہے کہ جس رموو بھی دھو درشن پر جنہوں نے کمال کیا ہے اور یہ کہنا کہ کمال کیا ہے شاہد غلط ہوگا کیونکی کمال ان کا ابھی جاری ہے اس سمیں بھی وہ سیریالز جو ہیں لوگوں کے دلوں میں چھائے ہوئے ہیں پھر وہ چاہے مالگوڑی ڈیز ہو وکرم بے تال ہو سیہاں سنبتیسی ہو لاپتا گنج ہو یہ دنیا غزب کی ہو دانے انار کے ہو یا واہ جناب ہو اور یہ سارے کے سارے سیریلز جو ہیں ایک سے ایک لینڈ مارک سیریلز ہیں اور ان سے شرط جوشی کی کلم جڑی رہی تو نشتی تروپ تے یہ سارے سیریلز جو ہیں عمر ہو گئے ہیں اب لاپتا گنج سے جڑی کچھ باتیں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا لاپتا گنج اسل میں ہم نے ایک پائلٹ بنایا تھا اور میں نے اپنے کچھ رہتاش ہو تھا اس میں اور کچھ دوسرے مطر تھے اور شرط جی کے ایک لیکھ کو لے کر ہم نے بہت سمیں لگا اس لیکھ کو ڈھونڈنے میں کی بریک کیسے کریں اور کہاں سے شروعات کریں اور کیا اس کی پرمائیس کیا بننی چاہیے تو پرمائیس بنتے بنتے بہت سمیں لگ گیا ہم کو لیکن آخر کار وہ ہم کو ایک بریک تھرھو ملا اور ہم نے اس کا ایک پائلٹ بنایا اور ایک پرائیوٹ چانل کو دکھایا اور مجھے یاد ہے میں نے گرووار کے دن ان کو میل بھیجی اور سوموار کو مجھے اپروول مل گیا ہم شروعات کر رہے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ کام لیکن دکھت یہ ہو گئی کہ وہ ہر روز چاہ رہے تھے اس سیریل ڈیلی ڈیلی چاہ رہے تھے ڈیلی میرے لیے لکھنا اور میرے لیے اس کو ریڈیوز کرنا بڑا مشکل کام تھا تو پھر اشوندھیر کو ہم نے وہ سارا جو سارا میٹر تھا وہ سوپ دیا تو اشوندھیر نے اس کو نردیشت کیا اور تین چار اس کے لکھک تھے جنہوں نے اس کی سکرپس لکھی یہ اشوندھیر ہی تھے جنہوں نے آتی تھی تم کب جاؤ گے جی انہوں نے وہیں وہیں اسی سمیں ان کا سل میں فون آیا تھا اور اس سارا سلسلہ پھر اس سے شروع ہوا جی 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 انیہ جی ابھی تو چلیے یہ کرونا کال چل رہا تھا لیکن اس سے پہلے جب آپ سکریے تھیں تو کس طرح سے آپ شرد جی کی جو رچنائے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے جڑی رہی ہیں کیا آپ کی یتیویدی رہی ہیں ابھی ہم نے شرد جی کے کوئی 35 لنک یوٹیوب پہ ڈالے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگوں کے سنسپرن ہیں لیکھک ہیں اس میں کوی ہیں اور اس میں ابھی نیتہ ہیں جنہوں نے شرد جی کی لیکھ بھی پڑھے ہیں سورین شرمہ جی نے پڑھا ہے اشوک چکردھر جی نے لیکھ پڑھے ہیں اکھلی اندرمشرا نے پڑھا ہے بہت سارے اچھے لوگ ہمارے ساتھ پریچت لوگ جڑے ہیں نامچین لوگ جڑے ہیں اور شرد جی کے جنم دیوس کو ہم نے پورے مہینے بھرمن آیا اور اس میں لگاتار ہم لوگ شرد جی کے لیکھ دکھاتے رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک بڑا کام اس بیچ میں لوگ ڈاؤن کے دوران ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں منچ پہ کرتی رہتی ہوں بہت سارے پروگرام سٹیج شو لکھتی بھی ہوں اور کمپیر بھی کرتی ہوں تو بلے شاہ میں نے کیا اس بیچ میں ساہر لو دھیان بھی کیا امیر خوسرو کو کیا تو بس کبھی سمیلن بھی چلتے رہتے ہیں دوسرے کام بھی چلتے رہتے ہیں شرد جی ہوتے تو لکھتے ہیں کرونا تم کب جاؤ گی اور شرد جی اس مہا ماری اس ڈانوں کو بھی بہت سٹیرک طریقے سے بھگاتے ہیں ایسا میں سمجھتا ہوں بہت یہ دور پورا ایسا نکلا ہے ہندوستان کا بیسوی صدی کا جس میں شرد جی کا ہونا بہت ضروری تھا بہت شدت سے شرد جی کا ہونا ضروری تھا ان کے ساتھ میں بھی اس سمیں کچھ سمپادک تھے کچھ دوسرے لکھک تھے وہ ایک ایسی عدبت ٹیم تھی پرباش جوشی ہوئے راجیندر ماتھر ہوئے منوہ شام جوشی ہوئے یہ لوگوں نے بہت بہت عدبت کام کیے ہیں اور جیون کو سمجھنے کی اور اس کے علاوہ جو ان کے اندر ایک فطرت تھی وہ بہت صحیح مٹی سے جوڑے ہوئے لوگ تھے تو وہ اب ہم جو ہیں بہت زیادہ شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ وہ بات اب نہیں رہیے گئے تو اس وقت تو کرونا کال میں تو ہاں شرد جی کو ہوتے تو بہت ساری چیزیں جو ہے کہ ایک شرد جی کا لیک سبح پڑھ لے تے تو اپنے آپ ہی دن اچھا ہو جاتا مجھے یاد ہے میں بھی جب پیپر آتا تھا تو سب سے پہلے دو چیزیں دیکھتا تھا ایک عام آدمی کا وہ آرکے لکشمنٹی کا کارٹون دوسرا شرد جی کا لیک یہ دو چیزیں پہلے دیکھتے تھے بعد میں نیا جی اب یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرد جی کی بہت ہی اچھی سی ویسے تو ان کی سبھی قویتہ ہیں بہت اچھی ہیں لیکن آپ کے من کے جو بہت قریب ہو اس قویتہ سے آج کے اس کارٹون کو ہم ورام دیتے ہیں تو آپ اگر وہ قویتہ ہمیں سنائیں چلی آج کے دور کی اور آج کی تکلیفوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں اور دیش میں جو ہوتا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس دیش میں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں جیسے ویدیش سے کوئی نیتا ہوای جہاں سے اترتا ہے اور ائرپورٹ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ کا دیش بڑا مہان ہے آپ کا دیش بڑا سندر ہے سن کے سنتوش ہوتا ہے ویدیش میں بھی وہاں جیسے یہاں جیسے نیتا ہوتے ہیں بینا سوچے سمجھے ہر کچھ کہہ دیتے ہیں ہمارا دیش مہان ہے اس میں تو کوئی شک نہیں آپ ہم سب مہان ہے تو دیش تو مہان ہونے سے ہی رہا دیش سندر بھی ہے گورنمنٹ کی ساری کوششوں کے باوجود بھی کہیں کہیں سے سندر لگ جاتا ہے تو اس میں کسی کا کیا دوش تاجب تو تب ہوتا ہے جب وہ ویدیشی نیتا سارا دیش کھومنے کے باد بھی یہی بات دھوراتا ہے تب لگتا ہے نیتا کہیں کبھی ہو جھوٹ ضرور بولے گا تو اس طرح سے یہ پورا لیک ہے بہت 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 دنیواد نیہا جی آج اتنی ساری باتیں شرط جی کے بارے میں ان کے جیون کے بارے میں ان کی لیکھنی کے بارے سیدھے آپ سے ہمیں پتا چلی ہیں اور ہم امید کریں گے کہ آگے پھر کبھی ایک اور آپ سے ملاقات کا موقع ہمیں بلے اور باتیں شرط جی سے جڑی آپ جو آگے ان کے کام بڑھانے والی ہیں ان کے سمبند میں کچھ چرچہ ہو تو یہ وعدہ ہم آپ سے لیتے ہیں اور تمام سننے والوں کی طرف سے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بہت شکریہ بہت بہت بلانے کے لیے شرط جی کو اتنی محبت سے یاد کرنے کے لیے بہت شکریہ روکنگ ہے رولنگ ہے اپنا بومبے ٹاکی دوپر ہے ڈوپر ہے اپنا بومبے ٹاکی